موسیقی اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل روپاپ ہیلڈی کوکنگ کیسے ہیں آپ سب لوگ دعا کرتی ہوں سب لوگ بلکل خیریت سے رہیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی آسان بہت ہی کوک ریسیپی نہاری کی بنا رہی ہوں میں جب موٹ نہ ہو کوکنگ کا جلدی ہو تو مسالوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہے یمی یمی نہاری تو نہاری میری تیار ہے میں چیک کروں گی آپ کے سامنے اس کے پر میں نے سپرنکل کی ہے باری کٹی ہوئی اترک اور مرچیں اور بہت ہی مزیدار نہاری بنتی ہے جسٹ فورٹی منٹس کا ٹائم اور بیف نہاری جو کتنی مشکل ریسیپی ہے وہ بہت آسانی سے ہم تیار کر سکتے ہیں کسی بھی مسالے کا برینڈ لے لیں نیشنل لے لیں چاہے شان لے لیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسیپی اور بناتے ہیں کوک اور چھٹ پٹ بیف نہاری دیکھتے ہیں اس کے انگریڈینٹس تو بیف نہاری کے لیے میں نے لیا ہے بیف تقریبا ایک کیجئے بونلس اور اس کے ساتھ جو چیزیں یوز ہوں گی میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاتی رہوں گی تو ہاف کپ میں نے لینا ہے گھی پین میں سوٹ تھوڑا سا گرم کرنے کے بعد اس میں ایڈ کر دینا ہے میں نے دو ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ دو سے تین منٹ تک اسے فرائے کرنا ہے تاکہ اس کا کچھپن ختم ہو جائے اور پھر اس میں میں نے ایڈ کر دینا ہے بیف اور اسے بہت اچھے سے بھوننا ہے پانچ سے چھے منٹ تک اس کا کلر چینج ہونا چاہیے اور اس میں سے کوئی سمیل نہیں آنی چاہیے خوشبو آنی چاہیے اور جیسے ہی اس میں سے خوشبو آنے لگے اس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے نہاری کا مسالہ تو یہ میں نے نیشنل کا نہاری مسالہ لیا ہے ایک پیک اس میں ہوتے ہیں دو ساشے تو ایک ساشے میں اس میں یوز کروں گی تقریباً ایک کیجی گوشت میں ایک ساشے پورا اس میں یوز ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی نمک کوئی مرچ ہم نے اس میں نہیں ایڈ کرنی بس اسے مسالے کے ساتھ بہت اچھے سے بھون لینا ہے دس منٹ تک اس کی بنائی کرنی ہے بہت اچھے طریقے سے اور اس کے بعد ہم اس میں چھے سے سات پلاس پانی شامل کر کے اسے بھرکنے کے لیے رکھ دیں گے پریشر گوکر میں یہ 45 منٹس لے گا یہ 40 منٹس لے گا اور اگر بغیر پریشر گوکر کے بنائیں گے تو تقریباً یہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹا جو ہے وہ بیف اچھے سے گلنے میں لے گا تو میں اسے پریشر گوکر میں بناوں گی ابھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چھے گلاس پانی اور اسے میں ٹرانسفر کر دوں گی پریشر گوکر میں تو 40 منٹس میں ہماری یہ بہت مزیدار سی نیہاری ریڈی ہو جائے تو ویورز جب تک بیف ریڈی ہو رہا ہے ہم کریں گے پیاز کو براؤن تو میں نے لیا ہے ہاف کپ گھی اور اس میں میں نے ایک بڑی پیاز باریک سلائس کی ہوئی اسے لائٹ گولڈن نہیں ڈارٹ گولڈن براؤن کرنا ہے کیونکہ اسی پیاز کے کلر کی وجہ سے انہاری کا کلر آئے گا تو بہت لائٹ آنچ پہ سے کرنا ہے تاکہ یہ جلے بھی نہیں اور زیادہ لائٹ بھی نہ رہے جب پیاز ہو چکے ہیں ہمارے فرائے اسے ہم نے سٹوپ کو بند کر لینا ہے تاکہ یہ مزید ڈارٹ نہ ہو جائے کلر میں ایک باول میں میں نے لیا ہے تقریباً ساڑھے تین ٹیبل سپون میں نے لیا ہے آٹا اور اس میں میں نے ایڈ کر دینا ہے ہاف کپ پانی سے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے لنپس نہیں اس میں رہنے چاہیے تو ویورز 45 منٹس ہو چکے ہیں گوشت گل چکا ہے اسے چیک کرتے ہیں تو بہت اچھے سے یہ گل چکا ہے سوفٹ ہو چکا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے آٹے اور پانی کا مکسچر اور تیز آنچ رکھنی ہے چلے کیے اور اسے مسلسل چمچ کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ اس کے لمس نہ بنیں اور تیز آنچ پہ ہی مزید ہم نے اسے دس منٹ کے لیے پکنے دینا ہے کور نہیں کرنا اسے دس منٹ کے لیے ایسے ہی تیز آنچ پہ چھوڑ دینا ہے تاکہ آٹے کا کچھاپند ختم ہو جائے دس منٹ کے بعد میں نے اسے فرائے کی ہوئی پیاس گھی کے ساتھ ہی اسے ایڈ کر دینا ہے اور اسے دم لگا دینا ہے بہت ہلکی آنچ پہ دس سے پندرہ منٹ میں ہماری نہاری ریڈی ہے تب تک ہم سیلٹ تیار کر لیتے ہیں تو نہاری ریڈی ہو چکی ہے اسے گانش کروں گی میں فریش دھنیے کے ساتھ اور سیلٹ میں نے تیار کی ہے باری کٹی ہوئی ادرک ہری مرچیں اور لیمو ہماری مزیدار سی اور جھٹ پڑ پیپ نہاری ریڈی ہے ہم کر رہے ہیں اسے انجوئے آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اس ریسیپی کو فوراں سے بغیر کسی دیر کی ہوئے بنائیں نہاری اور بہت آسانی کے ساتھ لائک کریں اس ویڈیو کو اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک ٹائم پر پہنچتی رہیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ